چیپ جسٹس پشاور ہائی کورٹ ابراہیم خان نے ریمارک زیئے کہ نو مائی کے بعد نو سو سے زائد درخواستوں کو سنا اور قانون کے مطابق ریلیف دیا پھر سوشل میڈیا پر ہمارے خلاف مہم شروع ہو گئی ہمارے میں سیاسی جماعتوں سے منسلح کیا گیا یقین سے کہتا ہوں کسی جج کا کسی سیاسی جماعت سے تعلق نہیں مزید جانیں گے سجاد حیدر سے سجاد بتائیے گا کس کیس میں یہ ریمارک زیئے گئے جبکل آج پشاور ہائی کورٹ میں ٹراسپرینسٹری انٹرنیشنل ریپورٹ میں عدلیہ کو جو تیسرا کرپ ادارہ شائع کیا گیا تھا اس کے کیس کی سماعت ہوئی ہے کیس کی سماعت چیر جسٹس پشاور ہائی کورٹ جسٹس ابراہیم خان نے کی ہے ٹراسپرینسٹری انٹرنیشنل کی جانب سے بورڈ میمبر حبیب حشمت بھی جو ہے عدالت میں پیش ہوئے جبکہ یوکے سے عدالتی معاون پروفیسر نیاز ہیل یونیورسٹی ویڈیو لنک کے ذریعے جو ہے اس کی سماعت میں شریک ہوئے تھے ٹراسپرینسٹری انٹرنیشنل جو ریپورٹ جاری کی اس میں عدلیہ کو پیشا کا پیدارہ بتائیے گا چیف جسٹس نے آج استثار کرتے ہوئے کہا کہ ٹراسپرینسٹری انٹرنیشنل جو ریپورٹ جاری کی اس میں صرف بیس پرسنڈ لوگوں نے عدلیہ کو کرپ کا جبکہ اس کی پیسر نے اس کو کلین کرا سجاد حیدر بہت شکریہ آپ کا